اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے بچو اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے حالی کے ایک نظم جس کا نام تعلیم سے بے توجہ کا نتیجہ ہے پیرے بچو پچھلے دو تین دن سے ہم اسی نظم کے بند پڑھتے آئے ہیں آج ہم اسی نظم کا چھڑوا بند پڑھنے جا رہے ہیں پیرے بچو بند نمبر چھے میں جو اشار ہے پہلے ہم ان کو پڑھیں گے یہ ہے ترکی تعلیم کی سب سزا ہے یہ ہے ترکی تعلیم کی سب سزا ہے وہ کاش اب بھی گفلت سے باز اپنی آئے وہ کاش اب بھی گفلت سے باز اپنی آئے مبادہ رہی آفیت پھر نہ پائے مبادہ رہی آفیت پھر نہ پائے کی ہے بے پناہ آنے والی بلائے کی ہے بے پناہ آنے والی بلائے ہوا بڑھتی جاتی سری رہ گزر ہے ہوا بڑھتی جاتی سری رہ گزر ہے چراغاؤں کو پانوس بن اب خطرہ ہے چراغاؤں کو پانوس بن اب خطرہ ہے پیرے بچوں دراصل مولانا الطاپ حسین حالی تعلیم کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے تعلیم کی خدر وہ قیمت نہیں سمجھے تو وہ اندیروں کے شکار ہو گئے جن مشکلات اور کوتائیوں کا ابھی تک ذکر کیا گیا ہے پیرے بچوں مولانا الطاپ حسین حالی نے جن مشکلات اور کوتائیوں کا ابھی تک ذکر کیا گیا ہے یہ سب تعلیم سے دوری کی سزائے ہیں خدا کرے کہ میری قوم گفلت اور لاپرائی سے باز آ جائے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ویہتری کی کوئی صورت باقی نہ بچے کیونکہ آنے والا وقت بہت کٹن ہوگا کیونکہ آنے والا وقت بہت کٹن ہوگا وقت کی ایسی ہوا چلنے والی ہے جو چراغہوں کو بجہ دے گی اور صرف وہی چراغ بچ پائیں گے جو پھانوسوں میں محفوظ ہوں گے یعنی جن لوگوں نے تعلیم کے زیور سے خود کو آرستہ کیا ہوگا اور جدید تعلیم سے واقع ہوں گے وہی وقت کی تیز ہوا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچا سکتے ہیں پہرے بچو مولانا عطاب حسین حالی ان اشار میں فرماتے ہیں یہ سب ان کو ترقی تعلیم کی سزا کے طور پر بگتنا پڑتا ہے کاش وہ اس گفلت سے باز آجائے ورن وہ ایسے ورن وہ اپنے لئے کوئی امن و آفیت نہیں پائیں گے کیونکہ زندگی کی مشکلات بے شمار ہیں اور وہ بڑتی ہی جا رہی ہے جس طرح تیز ہوا میمانوس کے بغیر شراغ اپنی لوبر قرار نہیں رہ سکتا اسی طرح وہ قوم اپنا وجود قائم نہیں رہ سکتی جو ترقی تعلیم کا گناہ کر چکی ہو پہلے بچو مجھے پورا بروسہ کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا باکی و سلام